اور مشیر زراز سندھ منظور وسان کہتے ہیں کہ حالیہ بارشوں سے سندھ کی فصلوں کو تین سو پچپن ارب روپے کا نقصان ہوگا زمینوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہے دو ماہ میں کیسے فصل لگا سکیں گے سندھ میں پچاس سال کی زندگی میں کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز رانا جاوید آجی بلکل سندھ بھر میں بہت زیادہ بارش اور سلاب سے تباہی ہوئی ہے اور سندھ کا ایک بڑا علاقہ اور بہت بڑی عبادی کا جو ذریعہ معاش ہے وہ زراز کے پیشے سے وابستہ ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر زراز سندھ مزور وسان صاحب ان سے پوچھتے ہیں یہاں ادھر جو سیزن ہے اس میں تین چار اہم گراپس ہوتے ہیں ایک کارٹن اور ڈیٹ فارم خجور اس کے علاوہ رائس اور دوسرے اتے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو چودہ لاکھ کے قریب ایکر کارٹن تھی وہ ہنڈیٹ پرسن تباہ ہو گئی ہے سات لاکھ کے قریب شگر کین تھی وہ ایٹی پرسن تباہ ہو گئی ہے اور ایک لاکھ پہ جو خیر پر امپارٹنٹ ہے حضور یہاں ڈیٹس مشہور ہے وہاں ایک لاکھ ایکر تھی وہ ہنڈیٹ پرسن تباہ ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں جب ویٹ ہم کاشت کریں گے یہ بھی بسل آئے کہ کیسے کریں گے پانی جو پانچ فٹ چھ فٹ کھڑا رہے اور وہ دو ماہ میں ہم جیسے فصل اگانے کی کوشش کریں گے یہ ایمپاسیڈل ہے تو توٹل ہی ہم نے کاسٹ کیا ہے کہ جو ہمیں لاسس ہوں گے وہ تین سو پچپنہ رب ہوں گے مشہور زراد منظور سان صاحب بتا رہے ہیں جب یہ فصلیں نہیں ہوں گی تو مہنگائی بھی دو سو سے تین سو فیصد تک بڑھ سکتی ہے تو یہ سندھ میں زراد کا جو پیشہ برباد ہوا ہے یہ اس کی صورتحال ہے